تو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میوٹیوب چانل کے ایسے ہیں آپ سے بھی آئے ہو آپ سے بھی خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیرے سے ہیں چلیے چلتے ہیں ناشتے کی تیاری کرنے آئیمین بریک فاسٹ کی تیاری تو ادھر دو میڈیم سے اس کے پیاز لے آدھرک لسن کا پیس دھنیا پورڈر مرچی پورڈرز اور نمک حلدی نرم مسالہ سارا کچھ ایٹ کر دیا اس مہچے سے تھوڑی سی پیاس براؤن ہونے کے بعد میں ایٹ کیا تو اس کے بعد میں تھوڑے سے میں نے کیا کیا ٹیمیٹو بھی اس میں ایٹ کر دیا اور پھر تھوڑا اور سارے مکس ویجٹیبلز ایٹ کر دیا تو دیکھئے کوریانڈر لیفز ایٹ کر دیا ایدھر روٹی جلدی جلدی پکا دیا زین کو ناشتہ بن کر بھیز دیا تو چلی ہو گیا ہمارا ناشتہ پھر شام میں کیا کیا میں نے تھوڑا سا چکن باکیا بچ کر تھا ماہرا نہیں کھائی تھی وہ والا وہ اٹھا کر میں ایدھر پہ تل دیا تو کتنے شام کے 6-7 بجے تھے گائز تو ایدھر ٹی ٹائم تھا تو چلی چاہ کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے نا روٹی بھی تھی سبو میں کی اس میں میونی دال دے کہ میں نے چھوٹا سا مینی شورمہ بنا دیا ایسے سیمپل کوئی ایزی جھٹ پر شورمہ بنا دیا تو اس کو اچھے سے میں نے کیا کیا ساری ہماری روٹی پر چھوٹے چھوٹے روٹی میں نے بنا کر شورمہ تیار کر دیا بچوں کو ایسے ہی جو کھا نہیں کھاتے نا تو اس لیے کیا کیا میں نے ایدھر پہ ہمارے مٹن کا خیمے کا بنائی تھی نا میں تو وہ والا تھوڑی سی پیاس دال کے اور چکن کی پیس بیچ میں رکھ کر چھوٹا سا مینی میں نے کیا کیا شورمہ بنا دیا تو بچے بھی ایک دم سے خوش ہو گیا ایسے کچھ ایسے رول کر کے راپ کر کے ان کو دے دیا ہے میں نے میرے بچوں کو بہت اچھا تھا گائل اور ہم نے اچھے انجوائی کیا پھر شام میں آئی دینر تو دینر کے لیے کیا ریڈی کیا میں نے ما شاہ اللہ کل جمعہ بھی تھا نا تو اس لیے میں نے جلدی جلدی ادھر پہ کرڈ لے لیا مطلب تھوڑا سا جتنا مجھے چاہیے تھا ہتنا کرڈ لے لیا تو اس میں کیا ایٹ کروں گی میں ہمارا سارے مسائلے تو دیکھیں ابھی کیا بنا رہی ہوں چکن ٹکا کیا بنا رہی ہوں میں چکن ٹکا بابی کیو بنا رہی ہوں گائل تو اس میں ون سپون میں نے چیلی پورڈر لے لیا ریڈ چیلی پورڈر تو کلر اچھا آنے کے لیے ریڈ چیلی پورڈر اور ون سپون کریانڈر پورڈر اور پھر کیا لے لیا زیرہ پورڈر لے لیا ون سپون نہیں یا ہاف سپون لیا ہاف سپون زیرہ پورڈر لے لیا اور پھر کیا لیا میں نے تھوڑی سی حلدی لے لیا ہاف سپون اور پھر گرم مسالہ وانی سپون لے لیا اور پھر سالٹ نمک دال دوں جی اس میں ہاں تو وانی سپون سالٹ دالوں گی جتنا میرے حساب سے مجھے لگے گا اتنا ڈالوں گی آپ کو جتنا لگے گا اتنا آپ کے حساب سے ڈال لیجئے اوکی سالٹ ایڈ کر دیا ہم نے آہ تو چکن ٹکیا کا یہ مسالہ ہے گائی سیمپل ایک سیمپل کوئک ایزی ریسیپی ہے گائیز تو جھٹ پٹ آپ بنا سکتے ہی کہ یہ نہیں ہے ہر چیز تو آپ کی گھر میں رہتی ہے ایزی لی آویلی بل رہ دی ہوگی آپ کی ایسا سارے چیزہ تو آپ بنا دیجئے اس کو جھٹ پٹ تو اس میں جنجر گرلک آہ وانی سپون چھوٹے اس سے ڈال دیا میں نے سپون سے تو چلیے اتنا ہو گیا اور ہمارا گوش بھی کتنا تھا پاؤ ہاں پاؤ کیلو کا تھا چکن ہمارا تو اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز بنا دیا اچھے سے کٹ کر کے تو اس کو کیا کر دیا اچھے سے میں نے اس میں سارے مسالے اس کے اندر تک جائے اسے ہاتھ سے ملا دیا تو چلیے ہمارا چکن ٹک کا چھوٹے پیسز بنا دیا تھا چکن ٹک کا مسالہ رڈی ہو گیا ابھی کیا کر رہے ہیں اس کو سٹکس لے کر اس کو اس میں کیا کیا دالوں گے میں ہمارے جو شملا میچ ہوتی ہے اور تھوڑا سا دیکھ کلر بھی اٹھ کر رہے ہیں تھوڑا کلر آنے کے لئے اچھا لگتا ہے نا تھوڑا پنچ کلر اٹھ کر دیا اس کو پھر مکس کر دیا فریزر میں ہافنار رکھ دیا اچھے سے مارینٹ ہونے کے لئے اور نیمبو بھی ڈال رہی ہو ہاف لیمن دال رہی ہے اس میں تو وہ بھی اچھا رہتا ہے نا اگدم سے کھٹا کھٹا مزہ اچھا رہتا ہے گائز تو انجوائی کیجئے گا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں ایسے دال کر بنانے کا بہت یمی بنا تھا گائز ما شاء اللہ آہ تو چلیے اس کو اب ہمیں شروع کرتے ہیں ہماری جو کاری ہے نا آہ سٹکس بولتا ہے نا اس کو وہ لے کر میں نے کیا کیا ہمارے پیپرز کو آہ لگا دیا اور پیاس کی جو لیپ ستے ہیں نا پیاس کے بھی اس کو بھی اچھے سے آہ میں اس کو لگا رہی ہوں دیکھئے پہلے پیاس کو لگا ہوں گی پھر ہماری شملہ میں اس کو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کیوب بنا دیا اس کو بھی ہے تو اس کو بھی اچھے سے اس میں مطلب آہ پین کر دوں گی اس میں دیکھئے پھر ہمارا چکنٹکے کو اس میں ڈال رہی ہوں پھر ایسے پیاس اور یہ ملا کر آرام سے آپ پر اس میں لگا دیئے تین تین پیس آرام سے آ جائیں گے اس میں اب چاہتا اور زور دالیں گے تو بہت لگ جائیں گے اس لئے میں نے تین تین پیس ایک کر دیا اس میں ما شاء اللہ بہت اچھا تھا گائز فائنلی تو یہ ہے ہمارا بابی کیو تو بہت دن سے بنانا بنانا کر لے گے تھی تو نہیں ہوا بٹا بھی بنا رہی ہوں بہت یمی بنا تھا گائز بہت آسم تیز کا تھا تو بچوں کو بہت پسند آیا تو بہت یم 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 تھا گائز تو چلیے آپ بھی ایسے بنائیے اپنے بچوں کو کھلائیے آپ کے پیارے حبی آپ کے پیارے ممہ پپا ساسورال میں جو ساس ساسوروں سب کو پیار دیجئے پیار بٹیئے اور سب کا پیار لیجئے ما شاء اللہ تو بہت اچھا تھا اور انشاءاللہ امی کی گھر ہو جائی تو امی کو بھی بہت ایک بار بنا کر ٹرائے کر کے کھلاؤں گے امی کو بھی انشاءاللہ امی